دو نوافل آپ کے لئے دو آپ کی والدہ کے لئے دو آپ کی نانیاں ماں کے لئے اور دو ان سال تو بزنس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے آپ کو آپ کے پاس پیسے کتنے ہونے چاہیے آپ کو ایک پورا تھیم بتائیں گے مجھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کتنی میرے پاس انویسٹمنٹ ہو تو میں سٹارٹ کروں اور مجھے فیڈ بیگ ملے گا وہ بولتے تھا ان کو میں کہتا ہوں کہ عوام عام نہیں ہوتی کیونکہ عوام ہی ہے تو میں یہاں سے تقریباً دس پندر ہزار کی شوپنگ کر کے گیا تو میری حالہ یہاں پہ مجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ان کو میں نے پانچ سو پر آکے ہزار اوپر آکے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حضران سویب اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو برینڈڈ شو میں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک برینڈڈ شو سٹارٹ کرنا چاہے ہیں جس کی تیم یہ ہے کہ بزنس کے حوالے سے آپ کو ساری انفرمیشن دیں گے اور کوشش یہ ہے کہ ریل انفرمیشن دیں کوئی آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو یا آپ کے پیسے ضائع نہ ہو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ٹائم میرا یہ تھا نظریہ کہ آپ کو ایسا ایک پلیٹ فرم ملنا چاہیے جہاں پہ اریجنل آپ کو بزنس کے آئیڈیاز ملیں بلکہ ایمپلیمنٹیشن کی تمام جتنا بھی پروسیس سے گزر کے سارا کچھ گائیڈ کیا جائے اور ساتھ میں اور آپ کچھ گپ شپ بھی لگا لیں اور میرے ساتھ موجود ہوں گے آسیم بھائی جو خود ہوسٹ کیا کریں گے آپ اور ڈیفرنٹ پرسنیلٹیز کو بھی بلایا کریں گے باقی کچھ جو ہمارے شو سے لیٹر ہے میں چاہتا ہوں آسیم بھائی کو بھی موقع دوں اور وہ بھی آپ کو بتائیں جی اسلام علیکم جی ویلکم ٹو برینڈڈ شو اور آپ کو بتا دیں کہ ہم نے جو آپ سے بادہ کیا تھا کہ شو لے کر آرہے ہیں آپ کے لئے تو وہ شو سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج اس کی فرسٹ ایپیسوٹ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ سب سے ایک ہی طرف آستہ ہے کہ آپ سب نے ہمیں دعاؤں میں شامل رکھنا ہے دعاؤں میں جب تک یاد رکھیں گے تو ہم آپ کے لئے اچھے اچھے آئیڈیا اور اچھے اچھی چیزیں لے کر آتے رہیں گے انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں آج ہم کے آپ کے لئے بزنس یعنی کہ آپ نے بزنس کے لحاظ سے ہر وہ چیز ہر وہ چیز جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہو جو بھی آپ کے ذہن میں ہو آپ بے فکر ہو کہ اس کو پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے کر رہا ہے یعنی کہ ہمارے جتنے کسٹمر جتنی آپیاں جتنے بھائی جو ریسیلر جو کہ ایک ایک سوٹ سے کیسے سٹارٹ ہوئے کہاں تک کہاں تک کیسے اس بزنس کو لے کے وہ آگے پہنچے ہیں آپ کو اس شو میں سب کچھ ملنے والا ہے اس شو میں آپ کو بہت سی باتیں جو کہ ابھی تک ویڈیوز میں بھی ہم بول نہیں سکتے تھے کر نہیں سکتے تھے تو اسی وجہ سے ہمیں آپ کے لیے یہ شو لے کر آئے ہیں بلکل اور یہ شو لائیو بھی چلے گا تاکہ آپ لائیو کسٹن کر سکیں اپنے جو بھی آپ کی کوئیریز ہیں اس کو پوچھ سکیں اور جتنے بھی بزنسز ہیں یہ نہیں صرف آپ کپڑے کا کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ پرسنیلٹی کو بلائیں گے ان سے سٹریٹ سوال پوچھیں گے یہ صرف انٹرو دینا تھا آج کی ویڈیو میں لیکن ڈیمو کرتے ہیں کہ آسم بھائی کسی کچھ گیس کو بلائیں گے کہ وہ ہم کیسے سٹریٹ سوال پوچھیں اور سٹریٹ ہم اس کے آنسل کرتے ہیں اور آسم بھائی جو باتیں ویڈیو میں چھپا جاتے ہیں کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ان سے نکلوائیں ایک پلائٹ فوم چاہیے تھا وہ مل گیا ہے تو میں کہتا ہوں آسم بھائی کو کچھ گیس کو بلائیں اور ڈیمو کر لیں کہ شو کس طرح کا ہوا کرے گا بلکل جی آج ہم ابھی میرے خیال جو ٹائم کلوزنگ سے کڑی کڑی بھی ہے تو ہم جو بھی کرتے ہیں وہ لائف کرتے ہیں اور کوئی پلان نہیں ہوتا ہمارا تو ابھی میرے خیال ہے کہ مجھے دو منٹ کے لیے نیچے جانا پڑے گا اور کوئی بھی کسٹمر ہمارے جو آپی ہیں آپی آنا چاہتی ہیں کوئی ڈیسلر کسٹمر دوسرے آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اوپر بلاتے ہیں اور شو میں شامل کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو لاس ویڈیو میں بولا تھا کہ ہم عام نہیں اپنی سپیشل عوام کو انوائیڈ کریں گے کیونکہ ہمارے لیے آپ ہی سپیشل ہیں تو ان کو ہم انوائیڈ کرنے جا رہے ہیں جی تو ملتے ہیں انشاءاللہ بریکے جی ویلکم بیک کرتے ہیں اور آپ کو برینڈڈ شو پر دوبارہ ہم اپنے ایک جو خاص کسٹمر یعنی کہ آپ کو پھر سے یہ لائن درہا دیتے ہیں کہ ہمارے کسٹمر جتنے بھی ہیں وہ عام عوام کا والا جو بار بار اس لیے بولتا ہوں کہ سب جیسے ہمارے حکومت میں ہے نا تو وہ بولتے تھا ان کو میں کہتا ہوں کہ عوام عام نہیں ہوتی کیونکہ عوام ہی ہے جو آپ کو بڑا بناتی ہے جو آپ کی بیک اپ پہ ہوتی ہے تو اس کو خاص کریں بھئی تو ہم نے ان کو خاص کیا ہے کیونکہ ہمارے لیے سپیشل ہیں تو ہماری اپی آئی ہیں ہمارے پاس جو کہ آپ کو بتایا تھا بھی میں نے ویٹروں سے پہلے کہ ہم نیچے جائیں گے اور آپ کو بھلا گے کسی بھی کیس کو ہم لے کر آئیں گے تو آپی سے بات چیت شروع کرتے ہیں اور بھائی بھی ہمارے ساتھ مجود ہیں تو اسلام علیکم آپی اللہ علیکم اسلام کیا آپ پہ ٹھیک تھا گیا جی شکر اللہ کا بھائی تبعید ٹھیک تھا گیا آپ پہ توڑا ساتھر کیمرے میں بھی ذرا ساتھا دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کانس ہے لہول سے جی لہول سے شاہلا مارباگ کی سائٹ سے شاہلا مارباگ والی سائٹ سے تو آپ ہی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہاں پر آپ ویسے ہماری جو کسٹم ہے کب سے جی تقریباً جب سے یہ پروگرام شروع ہے نا یہاں پر تو تب سے ہمیں یعنی کہ جب سے ہم نے کلازہ اوپن کیا ہے ٹھیک ہو گیا تو دے فرسٹ آپ آئی تھی یہاں پر اوپننگ پر جی نہیں اس ٹائم نہیں آئی اس ٹائم نہیں آئی اس کے بعد آئی اس کے بعد آئی ٹھیک ہو گیا اور آپ کو یہاں پر آ کر یعنی کہ آپ کو یہاں پر برینڈ ملتے ہیں جی برینڈ ملتے ہیں بے شک اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے اور سارے برینڈ جو بہت اچھے ہیں اچھے ہیں یعنی کہ آپ کو کتنے برینڈ اینی ٹائم یہاں پر مل جاتے ہیں جی سب ہی ٹائم مل جاتے ہیں میرے کہ ہم کہتے ہیں ویڈیو میں کہ آپ کو چالی سے پچاس برینڈ برینڈیٹ کٹ بیس کے پلازے بے اینی ٹائم پڑے ہوتے ہیں آپ کو ملتے ہیں ہاں جی کچھ شک نہیں ہے سب کچھ ہے ٹھیک ہے ریٹ کیسے ہیں ریٹ ماشاءاللہ ٹھیک ہے صحیح ہے جی کہ ہر کسمر جو آنا وہ اچھی طرح جو آنا وہ لے سکتا ہے لے سکتا ہے صحیح ہو گیا اور آپ کو ایک اور چیز بتانے ہیں کہ آپ کو بھی ایک چیز ابھی بولی تھی آپ کو کوئی یہ ہم لائیو کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک سیدھا سیدھا حساب ہے آپ کو کوئی pre-plan نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان سے کوئی بات چیت دی کی کوئی ان کو بولا نہیں کہ آپ نے یہ بولنا ہے ہم نے آپ کو کیا بولا بھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سٹیٹ فارمر ہم سے سوال پوچھنا ہے کسی بھی مقصد کے لئے ہم آپ کو جواب دیں ہاں جی ہاں جی ایسی ہی آپ نے تو میرے کھانا اب انہیں موقع دیں کہ وہ آپ سے کوئی پوچھنا چاہیں جی آپ کو کوئی سوال ہم سے کوئی کرنا چاہیں پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ کا یہ ہی مارے لئے بہت ہے کہ آپ نے ہمیں یہ نیچے سے اوپر بلایا اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی مربانی ہے کہ یہ ہی ایک ریالیٹی ہوتی ہے کہ کسی بھی کلائنٹ کو پکڑ کے آپ کہیں کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں ریلیف دیں مجھے ہمیں آرے بارے میں بتائیں تو یہ ہی بہت ہوتا ہے یہ واقعی صحیح بات ہے کہ کوئی اس میں چھپا ہوا کوئی بات نہیں ہے کوئی انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے یا یہ کہنا ہے سوال وہی ہیں جو آپ کے سامنے ہو رہے ہیں میں بزارتے خود یہ سیمسنگ کا برینڈ ایمبیسیڈر ہوں موبائل فیڈ میں تو مجھے انٹرسٹ تھا کہ میرے کچھ دوستوں نے یہ سارا کام سیٹ اپ سٹارٹ کیا تو میں نے آپ سے پرسنلی ملنا بھی تھا وہ اتفاق ایسا ہوا آپ نے مجھے کہا کہ بھائی جنہیں آجیں برکتیں آنے جنہیں میں سٹارٹ کروں اور مجھے فیڈ ڈاک ملے گا تو تھوڑا سا اس بارے میں مجھے گائیڈ کر دیں آسین بھائی سے مصلابہ اس ویڈیو میں آپ کو ملنے کے حوالہ ہے کہ کتنے پیسوں سے یہ کاروبار سٹارٹ ہوگا کیسے ہوگا یہ آسین بھائی آج اب آپ کو بتائیں گے اور لائیو کیسٹن کیونکہ خود بھی انہیں سارا آئیڈیا ہے کیونکہ میرا موبائل فیڈ سے تعلق ہے وہاں پہ پچاس لاکھ بزنس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے آپ کے پاس پیسے کتنے ہونے چاہیے آپ کو ایک پورا تھیم بتائیں گے اور سارا کچھ ایک ہی شو میں نہیں بتا دیں گے ان کے جو سوال ہے صرف اس کا انصر آپ کو دیں گے کہ آپ کے پاس کتنے بھی پیسے ہوں یعنی کہ آپ کی بجٹ میں منیمم جتنا بجٹ ہے نا آپ کا وہاں سے بھی آپ کا کاروبار شروع کروا سکتے ہیں اس کی صرف ایک ہی بات ہے آپ کاروبار جب شروع کریں ہم سے کوئی بھی سوٹ لے کر جائیں پانچ ہزار یا دس ہزار روپے بھی آپ کے پاس آئیں تو چار پانچ چھ سوٹ آپ کے یہاں پر آ جاتے ہیں تو آپ اس کو گھر سے سٹارٹ کریں اپنے رشتداروں سے سٹارٹ کریں ان کو سیل کریں اور انشاءاللہ پھر رشتداروں میں جائیں پھر محلے میں پھر اللہ بھاک آپ کو آگئے انشاءاللہ کوئی شک نہیں ہے آپ نے یہ بات جو بتائی ہے یہ میرے ایک مامو جانا انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی تو میں یہاں سے تقریباً دس پندر ہزار کی شوپنگ کر کے گیا تو میری حالہ یہاں پر مجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ان کو میں نے پانچ سو پر آکے ہزار اوپر آکے سارے مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کر سے ہی کاروبار شار کر لیا آپ نے اگرہ سٹیپ جو ہے میں انشاءاللہ یہ ضرور کریں سالہ بھی مجود ہے اور دیکھیں جی لائی چل رہا ہے اور بڑی بات ہے انہوں نے بہت دیا کہ میں نے خالوں کو پانچ سو پر آکے اوپر آکے بھی جا ہے لیکن یہ کہ چیز کا مزہ بھی آیا ہے دیکھیں نا لائی شو میں یہی چیز ہوتی ہے ریالیٹی میں کہ انہوں نے دیکھیں اتنا شو لائی چل رہا اور سچ بول دیا اور ان کی خالوں ساتھ بھی آیا ان کی یہاں مجود ہیں ہمارے پاس وہ بھی دیکھ رہی ہیں اب یہ مجھے پتا ہے کہ میں ان کو کھانا کھلاوں گا اور سب سے بڑی بات انہوں نے بتایا اور ان کو اس بار ساتھ بھی لے کر آیا ہے یہ ایک چاہت ہوتی ہے اور اپنا پن ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں ایک دے دی ہے نیکسٹ ہوں ہمارے پاس ان کو لے کر آیا ہے اور الحمدللہ آج ان کا بڑا بیل یہاں پہ بھی بنا ہے اور انہوں نے شوپ سے یہاں پہ کر رہے تھے نیچے میں نے کہا آپ نے شوپ کر کے بل کروا گے اور اوپر آ جائیں تاکہ ہم آپ کو شو میں انوائیٹ کرتے ہیں آج آسامی یہاں پہ میں قید کرتا ہوں آپ نے کہا دس ہزار سے بھی سٹارٹ کروا گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھی جوپ ہیں ویسے ہی وہ اسی دار سے اکلاک ہند کرنا چاہتے ہیں لیکن جوپ کوٹ کرنا چاہتے ہیں بلکل لیکن اب وہ تو چاہ رہا ہوں کہ میری انکم کم از کم اکلاک ہی ہو وہ کیا کرے شوپ بنائے ایریے میں یا کسی انویسمنٹ کرے جن کا تو ایکسپینس نہیں ہے میرا تو مانا یہی سب سے پہلے ہے کہ آپ گھر سے سٹارٹ کریں ایکسٹرا خرچے آپ کو ایکسپینس بھرانے کی ضرورت نہیں ہیں ریسوانس دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تو کبھی بھی مار نکھائیں گے تاکہ آپ کے پاس بیکپ اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہے تو میں کہتا ہوں اس میں سے پچیس ازار پر ہم سے خریداری کر کے کام شروع کریں تاکہ آپ یہاں سے مائنڈ سے فریش رہیں کہ میرے پاس بیچے پچیس ازار پر پڑا ہوئا ہے اللہ نے کڑے کچھ ہوتا ہے تو میرے پاس بیکپ پڑا ہوئا ہے اور اس کے بعد دوسری بات کہ یہاں پر آپ پچیس ازار کر لیں آپ پچیس لاکھ انویسٹ کر لیں آپ کو تو یہاں ٹینچن نہیں ہے آپ اگر دکان پلازا کچھ بھی بنانا چاہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ برینڈڈ گٹپیس آپ کی بیکپ پہ کھڑا ہے آپ کا جو بھی سیل ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک دن دو دن ایک ہفتہ یا مہینے کا تو ٹائم ہے نہیں ہے آپ کے پاس پورے سیزن کا ٹائم ہے تو پورے سیزن میں آپ کو کبھی بھی آٹھ مہینے کا یا نو مہینے کا سیزن ہے تو اس میں نو سو بار آپ چینج کروا سکتی ہیں جب مرضی میں اس کے مہینے بعد دو مہینے بعد دکان کو رینیمیٹ کریں آپ دیکھیں کہ یہ سٹاک پڑا ہویا ہے دو سو پیس بچکے اٹھائیں برینڈڈ گٹپیس پر لاکے دے دیں بھئی یہ میرا بچا ہوا تھا انسٹل تھا بھئی یہ پکر لیں مجھے نیا دے دیں اگر ہمارے پاس کلائنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے پر انویسمنٹ تو ہوتی نہیں تو یہ بھی آپ بتا دیں کہ آپ کریڈٹ پر بھی ہمیں کچھ دیں کہ اگر ہو کہ ہماری جان پیچان اتنی ہو گئی ہو کچھ ایسے ڈوکومنٹس آپ کو دے دی جائیں یا کچھ ایسے سنیری ہو جائے دیکھیں بات دیکھیں ہر طرح اس لیے یہ اپنچ ہویا کہ اس میں کچھ بھی بول سکتے ہیں تو دیکھیں کریڈٹ پر نہ ہمیں ملتا ہے نہ ہم کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ تھوڑا کرو اس میں سنت بھی ہے کیش پہ کریں میں نے کوئی کوئی لفظ بول ہے آپ سٹیپ بھی سٹیپ کریں گے آپ کے پاس انکم بھی آتی جائے گی پیسہ بھی ہوتا جائے گا اس سٹیپ پہ سٹیپ اوپر جائیں گے آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا آپ کے بعد بیک اپ جمع ہو جائے گا تھوڑے سے کر لیں لیکن انشاءاللہ اللہ باگ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالیں جیسے لیے آپ کو نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے نیت کریں اللہ باگ بہت دیتا ہے چلے انشاءاللہ تو ہم تو اپنے سارے کسٹمرز سب کو بولتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس انہیں کی اتنے بازو بن چکے ہیں اتنی ریسیلرز ہیں ہمارے پاس جو گھر میں ایک ایک سوٹ سے سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ ہمارے پاس انشاءاللہ ہمارے پاس انشاءاللہ ہمارے پاس انشاءاللہ کیسے کیا لیے آپ کو اس کا عام کریں کیسے کیا لیے بیسک آج بتاتا ہوں آپ کو میری والدہ آج یہ بات فرس ٹیمین کے اور یہ کیونکہ شوہ میں کوئی بھی بات شروع سے بولی گئی تھی کہ اس میں سب کچھ سچ بولنے والا سین ہے کوئی بھی اس میں ہیڈن نہیں ہوگا کوئی چیز ہم اس میں سکپ بھی نہیں کریں گے اگر کوئی بات ایسی بھی قسم والدہ کی والدہ آتی تو وہ بھی کپرے کا کام کرتے گی تو شروع سے جیسے ہی اس فیلڈ میں انہوں نے مجھے بھی ڈال دیا کپرے کا ہنارکلی میں جوب کرتا تھا میں نے آٹھ سال جوب کی بھی اور ساتھ ساتھ اپنا بزنس شروع کر دیا ریڈی میٹ کا اور اس کے بعد میں لوٹوں میں آگیا لوٹ سے آتے ہوئے یہ سفر تائے کرتے کرتے ہیں میں یہاں تک پہنچا ہمارے مجھے لانے والے یہاں پر یہ میرے کسٹمر ہی ہیں کیونکہ ہم جب لوٹ ہریتے تھے پوڑی کی پوڑی تو لوٹ کو ہم سیل کر دیتے تھے بغیر کھولے اور ہم اگر ایک لاکھ لوٹ اڑھاتے تھے تو ہم پانچ ہزار دس ہزار یا بیس ہزار اپنی پروفٹ رکھ کر دے دیتے تھے کسی اگلے بندے کو اور وہ سیل کرتے تھے اوپن کر کے بہت بہت مہنگا کسٹمر میرے پاس آتا تھا جی آسیم بھئی آپ کھول کے دیں میں کہتا تھا ہم نے کھولنا نہیں ہے کھولیں کھولیں اس طرح کرتے دو سال وہ میرے پیچھے پڑے تھے ہمیں آگے سے بہت مہنگا ملتا آپ مہنگ کم رکھتے ہیں پھر ہم نے جب نیت کی جب ہم نے سٹارٹ کیا کہ یہی اصول کو لے کے چلیں کہ مہنگ کم رکھنا ہے تو اسی دن سے ہم نے یہ سٹارٹ کیا اور اپنا ایک ریٹیل کا اور ہولسل کا سوپر ہولسل سٹارٹ کیا ریٹیل سے ساتھ ایڈ ہو گیا ہولسل اس کے پاس ایڈ ہو گیا سوپر ہولسل اب بلک بھی کر رہے ہیں ابھی اپنے نو برینڈ ساتھ لے کر چل رہے ہیں لیکن سٹیپ بائی سٹیپ اور یہ سب آپ سب کی دعاوں سے ہے اللہ پاک آپ کی کاروبار میں برکتیں دے اور آپ سب کو تحفہ آنات کرتے ہیں تو میں بھی آپ کو تحفہ دیتی ہوں پہلے بھی میں نے دیا تھا مجھے یاد ہے ماں کی بات کر رہا ہوں انہوں نے لائیو اس میں بولا تھا جب ہم نے کرندہ کی تھی تو انہوں نے تب ہی بھی جو کہ مہر خیال ہے کہ میں کچھ نصیب ہوں جی جو انہوں نے تحفہ دیا بھی پھر سے آپ کو بلکہ لائیو ہی سناتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا جی دو نوافل آپ کے لئے دو آپ کی والدہ کے لئے دو آپ کی نانیا ماں کے لئے اور دو ان صاحب کے لئے اس سے بڑا تحفہ کوئی میں نہیں ہو سکتا ہے کوئی کمائی نہیں ہے ایک قسم یہاں پر میں ایڈ یہ کرتا ہوں کہ کون سا احساس کے لئے آپ ایسی بات ایسی خوبی آپ کہتے ہیں کہ کاروبار میں اب آپ نے آپ نے سکھا ہے بنا بیسار میں آپ کو کامیاب بھی ملی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے تو بندہ طرح فاسٹ ٹیک پر کامیاب ہو جائے گا دو چیزیں ہیں جس میں ایک آجزی سب سے بڑی بات اور میرا تو مانا ہی ہے اور دوسرا احلاق ہمارے سٹاف ہوئے ہیں کوئی بھی ہیں تو ان کو یہ سکھایا جاتا ہے شروع ڈے ون سے بولایا کہ نقصان ہوگا میرا ہوگا آپ کو گر وہ جو ہمارے کاؤنٹر باہر بنایا گیا آر بی والا جس کو ہم بولتے ہیں ریٹن جہاں پر آتی ہماری ہماری اتنی اتنی آر بی آتی ہے وہ پریشان ہوں میں کہا رہا ہوں کہ آپ کا کام ہے اس کو واپسی لینا بل کے مطابق اور آپ نے سمائل کر کے لینا سندھا ڈیفرنٹ مارکیٹ میں کچھ ڈیفرنٹ کریں گے تو کامیاب بھی ملے گی اگر ہم بھی ہیں تو شو ایسی مارکیٹ وہی چیزیں ایسا ہمارا کچھ پلان نہیں اس سے واقعی میں پتا چلتا ہے کہ آپ کی والدہ کی تربیت ہے کیونکہ میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک شعب کی تھی مجھے میرا پہلا دن تھا میری اتنی عمر بھی نہیں تھی میری والدہ نے مجھے ایک بات سمجھائی میرے سامنے بیٹھنی ہے میں نے کبھی ان سے بات نہیں کی وہ میں آج کرتا ہوں تو وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا بیٹا سمان آپ کا بکے یا نہ بکے واپس آجے کوئی بھی سنیری ہو جائے تو وہاں پہ آپ نے اپنے زبان اچھی رکھیں اخلاق کی وجہ سے کسٹمر دوبارہ بھی آتا ہے ایک آجزی آپ نے مجھے بتایا تو وہ واقعی یہ صحیح بات ہے اور ام نے دیکھی بھی ہے ماشاءاللہ یہ بہت آجیز آجیز ہیں ایک سوال اور مجھے یہ سمائل کے کے پاس ہمارے مجھے آپ کا گرتی کس کی ہے یہ مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ نیکس شو میں کچھ باتیں بھی چھوڑتے ہیں تو ہم آپ یاد کرتے ہوئے پوچیں کہ کہ مجھے گرتی کس نے دیتی تو نیکس شو میں ہم بتائیں یہ بھی تو بتائیں یہ آپ کی خلاق کی وجہ سے دوسرا آپ کی ایڈیل پرسنیلیٹی کونسی ہے بلکل یہ میں خوشی سے بتاؤں با جی تو میں جن کو دیکھ کے اپنے آپ کو چینج کیا جن سے میں ایکسپائر ہوں اور جن کو ابھی تک مانتا ہوں وہ جنید جمشید جنید جمشید جنید جمشید جنید جمشید جنید جمشید جنید جمشید خواہش بہت تھی ان سے ملنے کی تو ایک دو بر صرف سرسری ملاقات ہوئی لیکن ایسی ایک ملاقات نہیں ہوئی کہ ان سے میں کچھ سیکھ سکتا یا مل سکتا ہے اللہ کو پیارے ہوگے لیکن اللہ کے راہ میں ہوئے شہید ہوئے آج تک ہمارے دلوں میں وہ زندہ ہیں الحمدللہ کیونکہ جیسے انہوں نے اپنی لائف کو چینج کیا کس فیلڈ میں تھے اور کس فیلڈ میں آگئے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ورڈ میں ایسا نہیں ہے بلکل نہیں ان کا نہیں ہے ہمارے لیجنڈ انزمام الحق انزمام بائی جو ہیں ہمارے لیجنڈ انزمام الحق انشاءاللہ ان کو انوائیڈ کرنا ہے اور وہ آئیں گے شو میں اور ان سے بھی بہت سی ہم سوال جواب کریں گے تاکہ ان کی لائف کیسے چینج ہوئی کرکٹ سے کہاں جیسا انہی کے گیسٹ آئے گا ہم اس سے اس طرح سوال جواب پوچھیں گے آپ کو یہاں پر اوپن ہے کچھ بھی سوال جواب کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ جب برینڈ کرپس کہتا ہم آپ کے بیک اپ پہ ہیں تو آپ ہی ہم سے کھلے میں پوچھیں ہم آپ کو پہلی جواب دیں گے انشاءاللہ تو ابھی کے لئے ایڈیل میرے جو مین ہے وہ مولانا تارک جمیل صاحب ہیں گی تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ایم ٹی جے برینڈ بھی یہاں پر آئے اور وہ بھی یہاں پر آئے انشاءاللہ تو ان سے ہم بہت کچھ اور جب وہ آئیں گے تو ہم دعوت عام ہوگی اور سب کو جہاں پر انوائٹ کریں گے اور ایک درس بھی ہوگا بیان بھی ہوگا اور کچھ باتیں ان سے پرسنلی بھی پوچھیں گے پرسنلی بھی پوچھیں گے تو انشاءاللہ یہ انٹرو کافی تھا اور آج کے لئے کیونکہ انٹرو دے رہے تھے کہ شو ہوگا آپ کی ہمیں جو ریوز بہت ضروری ہیں جو آپ نے کو انڈ وقت میں بتانا ہے کہ question کون کون سے ہونے چاہیے personality کون سے ہونے چاہیے جو ہم یہاں پر discuss کریں تو یہ صرف انٹرو تھا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ آسین بھئی کھلے میں بول دیتے ہیں تو branded show کھلے میں بول رہا ہے کہ آپ ہمیں ریوز دیں بتائیں سارا کچھ گائیڈ کریں ہم انشاءاللہ implement کریں گے اور اپنے کام کو بہتر کریں گے اور بہت پیارے خوبصورت گیسٹ آئے ہوتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مطلب جو آسین بھئی آپ کی بات ہے کہ لائیو آ کے جب کوئی بندہ اندر سے فیلنگ سے بولتا ہے تو اس کی فیلنگ کیمرے میں بھی آتی ہے ہمیں مزا آتا ہے ابھی جو بھی آپ نے سوال کیا کہ آج تک میں بھی والدہ سے بولا نہیں تھا آپ نے آج بول دیا لیکن بھوکا ملا میں کہتا ہوں کھلے میں بولو شرمانہ نہیں ہے اچھی بات ہے اس کو بول دیں تو میں آج بڑا خوش ہوں بڑا الحمدللہ اور آپ ہی نے جیسے اور میری والدہ انہی کی ایچ کی ہیں اور یقین کر رہے ہیں مجھے بڑا اچھا مزا آ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کہ میری والدہ ہی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں تو ان سب کی دعاوں کی وجہ سے ہی ہیں تو آپ نے ایک اور بات بات انٹر کر دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایک بھی رمضان سے پہلے کورندازی کر رہے ہیں تو کورندازی بھی ایک بھڑی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم بہت کچھ بہت کچھ گفٹ میں دینے والے ہیں اور انشاءاللہ آپ نے بھی ان میں شرکت کرنی ہے ضرور تو آپ کو بھی ہم گفت دے سکیں اس میں بہت مزے مزے کے گفٹ ہیں بائکس بھی ہوں گے اس میں سوٹ بھی ہوں گے اور بہت کچھ ہیڈن ہے جو ہم آپ کو انشاءاللہ سٹیپ پہ سٹیپ تھوڑا تھوڑا بتائیں گے ایک ہی شو میں سب کچھ نہیں بتا دینا کیونکہ ہم نے شو ویک میں دو بار کرنا ہے اور آپ نے ہم یہ بھی بتانا ہے کہ ہم شو دو بار کریں اگر آپ کو اچھا لگے گا ریو اچھا دیں گے آپ مجھے فیڈبیک دینا ہے آپ نے کمیٹ سیکشن کے طرح آپ نے میں بتانا ہے کہ ہم شو کو دو تین یا پڑا ہفتہ ہی کریں روزانہ کریں اور جیسا کہیں کہ ہم حاضر ہیں آپ کے لئے اور بزنس کے لحاظ سے آپ کو ابھی سٹارٹ ہوا ہے اور آپ کو بتاؤں کہ عمر گزر جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک لیبل سیکھنے کا ختم نہیں ہوتا اور انشاءاللہ کو ہر شو میں ایک نیا سے نیا آئیڈیا اور بہترین جو آپ کو بینیفٹ ثابت ہوگا اور آپ نے دوبارہ ہمیں بتانا بھی یہ ہے کہ آپ نے یہ بولا تھا ہم نے ایسے کیا ہے اور ہمیں بینیفٹ ہوا ہے نہیں ہوگا تو میں حاضر ہوں اگر ایسے کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ تو اب میرے خیال ہم اجازت لیتے ہیں بلکل پہلا شو تھا پہلا یعنی کہ ہمارا ایک تھا اور آپ نے بتانا ہے کہ شو کیسا لگا آپ کو اور آپ کا آنے کا بہت زیادہ شکریہ آپ کا اور آپ کا بائی بھی بہت زیادہ شکریہ آپ نے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے تاکہ ہم اس سلسلے کو جو شروع کیا ہے اس کو ہم بڑھاتے رہیں انشاءاللہ بہت شکریہ تینکیو سوما جی اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں جو کہ ہم سب سے پہلے بولتے تھے آج اینڈ میں بول رہے کیونکہ میں مزا اتنا آ رہا تھا باتوں کا ہم تو شو میں ان کے مگن ہو گئے تھے تو ہمارے چینل کو ہم نے لائک اور سسکرائب کرنا ہے جنہوں نے ابھی تک لائک اور سسکرائب نہیں کیا وہ فوراں سے کر لیں تاکہ آپ کو شو میں جو مزے مزے کی باتیں بزنس پوائنٹوں کی اسے جو باتیں وہ آپ کو دستک دے رہی ہوں بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ آپ کو لیٹس آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے کوئی یہ چیز مس ہونے والی نہیں ہے کیونکہ ہم اپنی پرسنل لائٹ یعنی کہ ہر چیز آپ کو اس میں ملنے والی ہے جو آپ کو بینیفٹ دے گی انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اور ملتے ہیں اگلے شو میں انشاءاللہ اللہ حافظ